دو دسمبر انیس سو اٹھاسی کو وہ تاریخی دن آیا جب گیارہ برس کی عاملیت کے بعد پاکستان میں ایک جمہوری حکومت ٹائم ہوئی غلام اسحاق خان صدر تھے اور بینظیر کو وزارت عظمہ اس شرط پر ملی تھی کہ وہ انہیں صدر برقرار رکھیں گی بینظیر نے یہ سمجھوتا کیا اور اعلان کیا کہ وہ غلام اسحاق خان کے مقابلے میں اپنا امیدوار نہیں کھڑا کرے گی اور انہوں نے صدارتی انتخاب میں ایسا ہی کی اگرچہ ایک ٹی وی انٹریو میں انہوں نے اس سمجھوتے سے انکار کیا اور کہا کہ انہوں نے غلام اسحاق خان کی مقالفت اس لیے نہیں کی تھی کہ ان کے پاس اپنا صدر منتخب کروانے کے لیے ووٹس نہیں تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نمبرز نہیں تھے کہ ہم اپنا صدر کو منتخب کر لیں مفامتی پالیسی سے وقتی طور پر اندرونی مسائل کھڑے نہیں ہوئے البتہ بدلتی عالمی سلطحال کی وجہ سے خارجہ پالیسی کے شدید مسائل پیدا ہو گئے امریکہ جس نے زیا کی عامریت اور افغان جنگ کے دوران پاکستان کی بھرکور مدد کی پانچ ارب ڈالر انداد دی ایف سکسٹین سمیت جدید اسلحہ فراہم کرنے میں مدد دی اور ایٹمی پروگرام کو بھی نظر انداز کیے رکھا اسے جمہوری دور میں اچانک پاکستان میں خامیہ نظر آنے لگی اس نے پریسلل تمنیم کے ذریعے پاکستان پر پابندیاں لگا دی وجہ ہی ہوئی کہ امریکہ میں صدر ریگن کا دور ختم ہو گیا تھا امریکہ کو افغانستان میں پاکستان کی ضرورت بھی نہیں تھی افغان جنگ کے دور میں یوں تھا کہ ہر سال جب امریکی کانگرس میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے پابندیاں لگانے کی بات ہوتی تو امریکی صدر ریگن اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کانگرس کو یہ گارنٹی دیا کرتے تھے کہ پاکستان خفیہ ایٹمی پروگرام نہیں چلا رہا لیکن نئے صدر جارج بوش نے ذاتی گارنٹی دینے سے انکار کرتے ہوئے پابندیاں لگا دی پابندیوں کے تحت امیرکہ میں پاکستان کے وہ ایف سکسٹین بھی روک لیے جن کی قیمت پاکستان ادا کر چکا تھا امریکی امداد بند ہونے اور ایف سکسٹین روکے جانے سے پاکستان کی معیشت اور دفاع دونوں پر کاری ضرب لیں جس سے جمہوری حکومت دواوں میں آ گئی امریکی پابندیوں کا ایک پس منظر اور بھی تھا ہوا کچھ یوں کہ بینظیر کے دور میں بھارت میں میزائل تجربات شروع کر دیئے جواب میں پاکستان نے بھی اپنے میزائل پروگرام کو آگے بڑھایا اور انزہ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا اس تجربے نے امریکی اور بھارتی ایوانوں میں کھلبلی مچا دی انہیں خطرہ ہوا کہ پاکستان ایٹومک وار ہنڈ لے جانے والا میزائل بھی بنا لے گا اور یہ حقیقت بھی تھی پاکستان اس وقت بھی یہ خوددار ملک کی طرح عالمی امداد سے زیادہ اپنے دفاع کو اہمیت دیتا تھا چنانچہ کچھ ہی دیر میں پاکستان نے بیلیسٹک میزائلز کے دو مزید تجربات بھی کر رہا لی یہی وہ بات تھی جس پر امریکی صدر جارج بوش نے کانورس کو ذاتی گارنٹی دینے سے گریز کیا اور پاکستان پر پابندیاں لگا دیں یہ پاکستان کے لیے مشکل کی گھڑی تھی بینظیر اس کوچے میں نئی تھی عمر بھی جوانی کی تھی اس لیے لگتا تھا کہ ان کے آساب جواب دے جائیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں انہوں نے بیڑونی مشکلات کو دیکھتے ہوئے طاقت کے اندرونی ستونوں یعنی سٹیٹرچک ٹرائینگل کے تینوں کرداروں سے نبھا کر رکھنے کی پالیسی اپنائی اولام اسحا خان کو صدر پر قرار رکھا آرپی چیف جنرل اسلم بیک کو جمہوریت کا میڈل پہنایا اور آئی ایسا ہی کے سربراہ جنرل حمید گل کی بطور آئی ایسا ہی چیف مقالفت نہیں کی لیکن حمید گل اسی پر خوش نہیں تھے انہیں کچھ اور بھی چاہیے تھا ان کی دو بڑی خواہشات تھیں ایک تو وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی خاص طور پر افغانستان اور بھارت کے ساتھ معاملات ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے چلائے جائیں وہ بھارتی پنجاب میں الہدگی کی خالصہ تحریک کی مدد کرنا چاہتے تھے تاکہ بھارت سے مشرقی پاکستان کا بدلہ لیا جا سکے بینظیر اس نظریے کے مقالف تھی دوسری بات جنرل حمید گل یہ چاہتے تھے کہ افغانستان میں پاکستان کی ہامی حکومت بنائی جائے اور کابل کے قریبی شہر جلال آباد پر قبضے کے لیے مجاہدین کی مدد کی جائے وزیراعظم بینظیر کی اجازت سے افغانستان میں آئی ایس آئی چیف جنرل حمید گل نے اپریشن جلال آباد شروع کروا دیا اس اپریشن میں امریکہ اور سعودی عرب کی مدد بھی شامل تھی مارچ انیس سو نواسی میں سٹنگر میزائلوں سے لیس دس ہزار مجاہدین نے جلال آباد پر حملہ کر دیا کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن بھی ان حملہ آوروں میں شامل تھی اس وقت تک افغانستان کے کئی شہروں میں خانہ جنگی پوٹ چکی تھی کئی صوبوں میں مجاہدین کے مختلف گروہ افغان صدر نجیباللہ کی حکومت سے لڑ رہے تھے جلال آباد حملہ بھی نجیباللہ حکومت کے خاتمے ہی کی ایک کوشش تھی عرب اور افغان جنجوں نے اقتدا میں کچھ افغان ہیلیکاپٹرز گرائے اور جلال آباد کے تھوڑے حصے پر قبضہ بھی کر لیا لیکن اتنی دیر میں کابل سے بلند پرواز کرنے والے انٹوف تیارے پہنچ گئے ان تیاروں تک سٹینگر میزائل کی پہنچ نہیں مجاہدین ان تیاروں کا مقابلہ نہیں کر پائے اور بری طرح شکست کھا گئے اس معارکے میں تین ہزار سے زائد افغان مجاہدین جانبھاک ہوئے اور یہ مشن ناکام ہو گیا بینظیر اس ناکامی پر جنرل حمید گل سے اتنی خفا ہوئی کہ انہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے حدے سے ہٹا کر کور کمانڈر ملتان بنا دیا گیا تاریخ کا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے بتاتے چلے کہ اس وقت افغانستان میں مسلح مداخلت کی پاکستان میں عمومی حمایت پائے جاتی تھی جماعت اسلامی پیپلز بارٹی اور مسلم لیگ اس میں پوری طرح شامل تھی صرف دو آوازیں تھیں جو اعلانیاں اس کی مخالص تھی ایک ولی خان دوسرے اچکزئی دونوں بارہاں خبردار کرتے تھے بینظیر حکومت کے پہلے سال ایک اور ایسا الزام سامنے آیا جس کے اثرات آج تک پاکستانی سیاست میں دیکھے جا سکتے ہیں اور یہ تھا سکھ الہدگی پسندوں کی فیرستیں بھارت کے حوالے کرنے کا الزام کیا واقعی بینظیر میں خالستان کے سکھ قائدین کی فیرستیں انڈیا کی حوالے کر دی تھی کیا ایسی فیرستیں پاکستان کے پاس تھیں بھی اگر نہیں تو بینظیر حکومت کے وزیر داخلہ اعتزاز احسن بھارت کیا کرنے ہیں اگر اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں اور بہتر سے بہتر دا